موسیقی السلام علیکم بوئیس اف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان اور میں ہوں ساکھے بل اسلام کیا افغانستان سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک پروکسی وار کا میدان بن رہا ہے اور صدر ڈاللڈ ٹرم کی ٹویٹ سے اٹھنے والے توفان پر واشنگٹن میں کیا کہا جا رہا ہے ان موضوعات کے ساتھ ساتھ پروگرام میں ابھی بہت شامل ہے شروع کرتے ہیں ویو تری سکسٹی ایران کی جانب سے دائش کی خلاف افغان جنگجیوں کی بھرتی پر خصوصی ریپورٹ دنیا میں ایڈز کے مرض کی صورتحال کا جائزہ اور نیو یورک میں اید ملاد النبی کی رونک ہم لوگ یہاں پر آ کر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی نمائندگی کرتے ہیں ایزے مسلم دائش کے خلاف شام میں لڑائی اپنے آخری مراحل میں ہے جہاں اس تنظیم کی حمایت میں لڑنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آئے وہیں اس کے خلاف لڑنے والوں کو بھی مختلف ملکوں سے بھرتی کیا گیا جب تنظیم نے شام میں جڑے پکڑنی شروع کی تو ایران نے اپنا مذہبی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ہمسائے ممالک مثلا افغانستان میں رہنے والے اہل ترشی سے جنگچو حاصل کرنے کے لیے رجوع کیا وائس آف امریکہ کی آئیشہ تنظیم نے افغان شہر حرات میں کچھ ایسے خاندانوں سے ملاقات کی جن کے رشدار شام میں دائش کے خلاف لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے ان کی ریپورٹ پیش کر رہی ہیں سبا شاہ خان ان کے پاس صرف تصویریں ہی بچی ہیں مریم بی بی کے دو پوتے افغان آرمی کے لیے کام کرتے تھے لیکن جب دائش نے افغانستان میں جنے پکڑی اور اہل ترشی کے مقدس مقامات کو تباہ کرنا شروع کیا تو وہ اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجود سنی عسکریت پسند گروپ کے خلاف لڑنے شام چلے گئے ان کے ماں باپ اور ہم سب نے ان کی منتیں کی کہ وہ شام نہ جائیں لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ وہاں مقدس مقامات کی حفاظت کریں گے وہ خاموشی سے چلے گئے پہلے ایران اور پھر شام انہوں نے ہمیں فون پر بتایا کہ وہ وہاں پہنچ گئے ہیں دونوں شیعہ نوجوان شام میں دو سال لڑتے رہے اور پھر کچھ ماہ قبل مارے گئے ان کی نماز جنازہ ایران کے شہر مشہد میں پڑھائی گئی مریم بی بی کہتی ہے کہ وہاں کا قبرستان بہشت رضا بہت بڑا ہے اور شام میں مرنے والوں کی قبروں سے بھرا پڑا ہے ایران کی حکومت نے ان کی تکفین کے اخراجات دیا اور ان کے والد کو کربلا بھیج دیا مریم بی بی نہیں جانتی اگر ان کے خاندان کو اس کے علاوہ بھی کوئی مدد ملی ہے لیکن وہ اب بھی ایران میں رہتے ہیں افغانستان کے اس شیعہ اکثریتی شہر حیرات میں جہاں ایرانی ثقافت لوگوں کی زبان اور لباس میں عام نظر آتی ہے مریم بی بی کے خاندان کی کہانی منفرد نہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ شام جانے کے لیے بھرتی کھلے عام کی گئی نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران نے ہزاروں افغان اہل تشریف بھرتی کر کے شام بھیجے ہیں ایک با سر مقامی سیاستدان اور سابق جنگجو اسماعیل خان اس کی تائید کرتے ہیں بہت سے خاندان شام سے ہلاک ہونے والے اپنے رشتہ داروں کی لاشیں لے کر آئے ہیں اور پھر ان کی نماز جنازہ یہاں ہوئی یہ مقامی میڈیا میں رپورٹ کیا جاتا رہا ہے ایک ایرانی رینما کی شام کی جنگ میں مرنے والے کے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی یہ سب کو عام پتہ ہے اب جبکہ شام میں دائش کے خلاف جنگ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھتی نظر آتی ہے افغان حکام فکر مند ہے کہ کہیں ان کا ملک ان دو علاقائی حریفوں کی پروکسی جنگ کا میدان نہ بن جائے اور آپ کچھ بات کرتے ہیں شمالی کوریا کی جس نے منگل کو اپنے تازہ ترین انٹر کانٹیننٹل بلسٹک مسل تجربے کی تصاویر آج شائع کی ہیں اور ان کے علاوہ ویڈیوز بھی پیش کی ہیں اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس جو تجربہ ہوا ہے اس میں نئے راکٹ انجن استعمال ہوا ہے اور اس کا سائز پچھلے میزائل سے بڑا ہے مہرین کے مطابق اس سے شمالی کوریا دنیا کے کسی بھی ملک کو حدف تو بنا سکتا ہے لیکن میزائل کے این نشانے پر لگنے کی صلاحیت اب بھی کمزور نظر آ رہی ہے شمالی کوریا کا دعویٰ ہے کہ ہوسنگ 15 نامی یہ میزائل تقریباً ساڑھے چار ہزار کلومیٹر کی بلندی تک پہنچا اور اس نے ساڑھے نو سو کلومیٹر کا فاصلہ ترپن منٹ میں تیہ کیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا پر مزید پابندیاں آیت کرنے کی تھمکی دی ہے دوسری جانب خود صدر ٹرمپ کو اس وقت اپنی ان ٹویٹس کے باعث کڑی تنقید کا سامنا ہے جن میں مسلمانوں سے مطالق اشتاء لنگیز ویڈیو دکھائے گئیں امان ازر اس وقت کیپٹل ہلز سے ہمارے ساتھ ہیں امان ان متنازع ویڈیوز کو ٹویٹ کرنے کے بعد واشنگٹن میں کیسا رد عمل سامنے آ رہا ہے جی سارا یہ ٹویٹس جب کل کی گئیں صدر ٹرمپ کے ٹویٹر ہینڈل سے تب سے واشنگٹن ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی طرف سے ایک رد عمل اس پر سامنے آیا ہے اور جو تنقیدی حلقیں ہیں ان کی اگر ہم رائے کو دیکھیں تو کہا گیا ہے کہ اس سے جو دائیں انتہائی دائیں بازو کے جو قدامت پسند گروہ ہیں ان کو تقویت ملے گی لیکن مسئلہ صرف یہی تک اب محدود نہیں ہے بلکہ ایک طرح کے سفارتی تنازع کی شکل بھی اختیار کر گیا خصوصاً اس وقت جب برطانوی وزیراعظم ٹریسا میں نے ان ٹویٹس کو غلط قرار دیا اور جواب میں صدر ٹرمپ نے کل ہی کے روز ان کو اپنی جوابی ٹویٹ میں تنقید کا حدف بنایا اور اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہے کہ برطانیہ کے واسفنگٹن میں جو سفیر ہیں وہ اس مسئلے کو وائٹ ہاؤس کے سامنے اٹھائیں گے دوسری جانب جو امریکی قانون ساز ہیں انہوں نے بھی اس کو صدارتی منصب کے منافع کرا دیا لیکن یہ مسئلہ شروع ہوا کیسے اور کہاں سے آئیے پہلے تو اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں یہ ویڈیوز برطانیہ کی انتہائی دائیں بازو کی جماعت برٹن فرز کی نائب سربراہ جیڈا فرانسن کی جانب سے پوسٹ کی گئی تھی ان میں سے دو ویڈیوز میں پرتشدد کاروائیاں دکھائی گئی ہیں اور ایک میں وظاہر ایک مسلمان شخص کو حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم کے مجسمے کی بے حرمتی کرتے دکھایا گیا ہے ان ویڈیوز کی تصدیق نہیں کی جا سکی لیکن بہت سے ہلکوں کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آئے ہے کہ ان میں سے کم از کم ایک ویڈیو جالی ہے بائٹ ہاؤس کی ترجمان کا اس بارے میں کہنا تھا ان ویڈیوز سے ہٹ کر دیکھا جائے تو یہ خطرہ یقیناً موجود ہے صدر نے اپنی الیکشن مہم کے وقت سے مضبوط سرحدوں اور حفاظت کی ضرورت پر زور دیا ہے جیڈا فرانسن کو پچھلے سال مذہبی طور پر حراسہ کرنے کے الزام پر سزا سنائی گئی تھی اس جماعت کے دیگر ارکان بھی جیل جا چکے ہیں برٹن فرس بنیادی طور پر موجودہ دائے بازو کی زیادہ منظم سیاسی جد و جہد کی ناکامی کا مظہر ہے اس سے دائے بازو کی شدت پسندی اور دوسرے مذاہب سے نفرت کی جذبات کو تقویت ملتی ہے جنہیں ہم دنیا کے مغربی حصے میں پنپتہ دیکھ رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ محس ٹرم تک محدود ہے بلکہ یہ در حقیقت پوری مغربی دنیا کا مسئلہ ہے برٹن فرس کے الفاظ برطانوی عزم مخالف کی جماعت سے تعلق رکھنے والی رکنے پارلیمان جو کاؤکس کے قاتل نے بھی حملے کے وقت کہے تھے البتہ اس کا اس گروہ سے تعلق ثابت نہیں ہوا مرہومہ جو کاؤکس کے شوہر نے صدر ٹرم کی ٹویٹس پر ناراضگی کا اظہار کیا جب بھی مسلمان انتہا پسندوں کی جانب سے حملہ ہوتا ہے تو ہم سوال کرتے ہیں کہ اس نفرت کی وجہ کیا ہے ہم پوچھتے ہیں نفرت پھیلانے والے کون ہیں اس طرح کی گروہ بلکل یہی کر رہے ہیں اور اس مسئلے میں دائے بازو سے منسلک گروہ اور امریکی صدر ان کو شہ دے رہے ہیں برطانوی وزیر آزم ٹریسا میے کے دفتر کی جانب سے صدر ٹرم کی ٹویٹس کو غلط قرار دیا گیا ہے جبکہ آرچ بیشپ آف کینٹر بری نے اس واقعے کو انتہائی پریشان کن قرار دیا ہے بوت کے اختتام تک صدر ٹرم نے اس تنقید کا جواب دیا اور اپنی جوابی ٹویٹ میں ٹریسا میے کو تنقید کا نشانہ بنایا جی اور اسی حوالے سے برطانیہ سے بھی شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے جس میں وہاں پہ لیبر پارٹی جو بڑی حسب مخالف کی جماعت ہے اس کے سربراہ جرمی کوربن نے بھی سخت الفاظ استعمال کی صدر ٹرم کی ٹویٹ کے حوالے سے اور امریکہ میں بھی ابھی رد عمل کا سلسلہ جاری ہے جن میں سینیٹرز مائیکل بینٹ اور ریپریزنٹیو ڈان بیئر شامل ہیں جنہوں نے اس کو غیر مناسب اور اشتال انگیز قرار دیا دوسری جانب جو صدر کی حمایت میں جو لوگ سامنے آئے ہیں اس میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت کوککس کلین کے ایک متناظر شخصیت ڈیویڈ ڈیوک شامل ہیں اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ صدر ٹرمپ اپنے ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹس کرتے ہیں امریکی صدر کا جو افیشل ٹویٹر پیج ہے وہ اس سے الگ ہے تینکیو امان فر دس اپ ڈیٹ پاکستان میں ایڈز کی صورتحال پر ہم بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاک کام پر جہاں آپ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر اپ ڈیٹس اور تجزیہ پر سکتے ہیں اس ویب سائٹ پر بہت سے دلچسپ موضوعات پر ویڈیوز بھی موجود ہیں اور نیو یورک کے مسلمان اید ملاد النبی کس طرح بنا رہے ہیں یہ بھی آپ کو دکھائیں گے ہم پروگرام میں آگے چل کر لیکن پہلے کچھ اہم بین لقوانی خبروں کی جھلکیں دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں پوک فرانسز میان مرار کا دورہ ختم کر کے بنگلہ دیش پہنچ گئے ہیں جہاں کے حکام کو امید ہے کہ وہ میان مار سے بھاگ کرانے والے روہنگیاز کے مسئلے کے حل کے لیے موثر کے دار ادا کریں گے دوسری جانب یورپی یونین نے میان مار سے کہا ہے کہ وہ شورس تدہ علاقے راخائین میں ہر ایک کے لیے برابری کی بنیاد پر حقوں کو یقینی بنائے انونیشیا کے سیاحتی مقام بالی میں آتش فشاں پھٹنے سے وہاں پھس جانے والے چینی سیاہوں کی پہلی پرواز دھویں کے بعدر چھٹنے کے بعد جمعیرات کے روز وطن واپس پہنچ گئی ہے تقریباً دوہزار ساسو چینی سیاہوں کی مدد کے لیے دو سرکاری چینی جہاز وہاں پہنچے ہیں برطانوی وزیراعظم نے جمعیرات کو سعودی عرب کے ایک مختصر دورے میں سعودی رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ یمن میں انسانی بہران کو ختم کرنے کے لیے بندشوں میں نرمی لائیں چین کے کسٹم حکام نے مادومی کے خطرے سے دوچار نایاب جانور پینگولن کے سمگل شدہ 11.9 ٹن سکیلز یا چانے خبزے میں لے لیے ہیں چین میں روایتی طریقہ علاج میں استعمال ہونے والے یہ چانے افریقہ میں تقریباً 20 ہزار پینگولن سے حاصل کیے گئے کل ایٹس کا عالمی دن منایا جائے گا اقوام متحدہ کے مطابق دنیا بھر میں ایٹس کا سبب بننے والے ایچ آئی وی نامی وائرس کی روک تھام میں کافی پیشرفت ہوئی ہے اور ایٹس کا علاج اب پہلے سے زیادہ لوگوں کی پہنچ میں ہے اقوام متحدہ کی کوشش ہے کہ 2030 تک دنیا سے اس وبا کا خاتمہ ہو جائے اس سلسلے میں جاری کوششوں پر آئیے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ اور پھر پاکستان کی صورتحال پر بات کریں گے 1980 کی دہائی سے جب ایٹس کو موت کا پروانہ سمجھا جاتا تھا ڈاکٹر انتھونی فاؤچی اس مرز کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ان کے پاس کچھ موثر طریقے کار بھی ہیں میرا مطلب ہے کہ اب ہمارے پاس انتہائی موثر عدویات ہیں گزشتہ کچھ سالوں سے یہ عدویات نہ صرف ایٹس سے متاثر افراد کی زندگی بچا رہی ہیں بلکہ ان میں موجودہ وائرس کی سطح کو اتنا کم کر رہی ہیں کہ اس کی شناخت بھی مشکل ہو جاتی ہے جس سے مریض کیلئے اس وائرس کو دوسروں تک پھیلانا ناممکن ہو جاتا ہے ان عدویات سے علاج بھی آسان ہو گیا ہے اور یہ بہت سے ترقی پذیر ملکوں میں بھی دستیاب ہے یو این ایٹس کے مطابق دنیا بھر میں ایٹس سے متاثرہ افراد میں سے نصف سے زیادہ علاج کروا رہے ہیں لیکن تقریباً ڈیر کڑوڑ ایسے ہیں جو کوئی دوا نہیں لے رہے ان میں سے کئی تو یہ جانتے بھی نہیں کہ ان کے اندر یہ جرسومہ موجود ہے اور وہ اسے دوسروں تک منتقل کر سکتے ہیں اس وعبہ سے محصر طور پر چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ایچ آئی وی کی ویکسین بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے تھائی لینڈ میں ایک ویکسین کے تجربات 31 فیصد کامیاب رہے اس کے مقابلے میں خسرے کی ویکسین 99 فیصد محصر ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا ایٹس کی اتنی ہی محصر ویکسین تیار کی جا سکتی ہے میرا نہیں خیال کہ ہم ایچ آئی وی کی اس طرح کی ویکسین بنا سکتے ہیں لیکن ایسی ویکسین جو پچاس پچپن یا ساٹھ فیصد تک بھی محصر ہو اس کے ساتھ دوسرے جدید طریقہ علاج ملا کر اس وعبہ میں کم ہی لائی جا سکتی ہے اور ایک طرح سے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے ایک دوسری ویکسین کا ٹرائل جنوبی افریقہ میں کیا جا رہا ہے اس کے نتائج جل سامنے نہیں آسکتے اور یہ بتانا بھی ناممکن ہے کہ یہ ایٹس کی روک تھام کے لیے کافی ہوگی یا نہیں تب تک یہ ضروری ہے کہ لوگ ایٹس کے ٹیسٹ کروائیں اور انہیں طبی سہولتوں تک رسائی ہو یو این ایٹس کے مطابق سن دو ہزار کے بعد سب سہارہ افریقہ میں ایچ آئی وی سے متاثرہ افراد کی تعداد آدھی ہو گئی ہے لیکن گزشتہ کچھ سالوں میں یورپ اور وسطی ایشیا میں اس مرس میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے فاؤچی اور یو این ایٹس کا کہنا ہے کہ اس بابا کے قاتمے کا دار و مدار عالمی برادری پر ہے اور اس پر بھی کہ وہ کتنا پیسہ اور وقت دینے کو تیار ہیں کیرل پیرسن کے ساتھ وردہ خلیل اردو وی او اے بین لقوامی کوششوں پر رپورٹ آپ نے دیکھی ہے اگر ایچ آئی وی ایٹس کے حوالے سے پاکستان کی بات کریں تو وہاں پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال زیادہ مریضوں کو علاج کی سہولتیں تو مل رہی ہیں لیکن ایک سال کے دوران ایچ آئی وی اور ایٹس کے مریضوں کے کیسز میں بھی نمائع اضافہ ہوا ہے اور تقریباً 23 ہزار نئے پیشنٹ سامنے آئے ہیں عبادی کے جن حصوں کا ایٹس سے متاثر ہونے کا سب سے زیادہ خدشہ ہوتا ہے انہیں کی پاپیولیشنز کہا جاتا ہے ان میں ایک تو سیکس ورکرز شامل ہیں تازہ ترین رپورٹ کے مطابق میل اور فیمل سیکس ورکرز میں ایچ آئی وی اور ایٹس کیسز پاکستان میں بڑھے ہیں اس کے علاوہ جو ٹرانس جنڈر سیکس ورکرز ہیں ان میں بھی یہ مریض بڑھا ہے اور ان کے علاوہ جو سرنج کے ذریعے منشیات استعمال کرتے ہیں وہ بھی کی پاپیولیشن کا حصہ ہیں اور ان میں بھی یہ مریض بڑھا ہی ہے تو پاکستان کے صورتحال کیوں ایسی ہے اس بارے میں ہم بات کرنے کے نیشنل ایٹس کنٹرول پروگرام کے نیشنل پروگرام مینجر ڈاکٹر عبدالبصیر اچکزئی سے ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو ویو ٹری سکسٹی کیا وجہ ہے کیوں پاکستان میں کیسز بڑھ رہے ہیں ایٹس کے پچھلے سال کے مقابلے میں شکریہ پاکستان نے کیسے خطے پر واقعہ ہے کہ جوہاں پہ ہمارے فی الحال تک کنسنکیٹڈ اپیڈیمک ہیں اس کا مطلب یہ ہے جس طرح آپ نے بہترین طریقے سے بتایا کہ کی پاپولیشن میں ابھی تک اچ ای وی کا وائرس پایا جاتا ہے یہ جنرل پاپولیشن میں نہیں ہیں تو کی پاپولیشن وہ چار پانچ لوگ جو آپ نے خود اس کا ذکر کیا سیکس ورکر میل فی میل ٹرانس جنڈر انجیکشن ڈریک یوزرز اور پریزنر وہ کچھ ایسے رویوں کے مرتقب ہوتے ہیں جس کو ہم رسکی بیہیور کہتے ہیں یعنی وہ محفوظ زندگی نہیں گزار رہے ہوتے اور وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ایک سٹگما ایک ڈسکرمنیشن اٹیج ہیں لوگ ان کو سوسائیٹی کا معاشرے کے اچھے افراد میں شامل نہیں کرتے لہٰذا وہ ٹیسٹ کے لیے نہیں آتے ہیں جب ٹیسٹ کے لیے نہیں آتے ہیں تو ہمارے لئے مشکل ہوتی ہیں کہ ہم اس کا علاج کر سکیں یہ میں جانا چاہوں گے کہ کوئی بھی شخص کیسے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس میں یہ وائرس موجود ہو یا ہو سکتا ہے اس کو یہ مرز لاحق ہو کیونکہ کی پاپیلیشن میں بھی سب کو تو یہ مرز نہیں لاحق نہیں بالکل آپ کی بات دوست ہیں لیکن ایک چیز جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جو رسکی بیہیور کے لوگ ہیں فی میل سیکس ورکر ہیں میل سیکس ورکر ہیں ٹرانس جنڈر سیکس ورکر ہیں اور جو انجیکشن ڈرگ یوزر ہیں جس میں میجارٹی کیسز میں پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد انجیکشن ڈرگ یوزر کی ہیں اور اس میں ایچ آئی وی پاوزیٹیو ہیں تو جو رسکی بیہیور کے لوگ مرتقب ویو ہو کسی طرح سے اور دوسری بات ارنسان اپنے آپ کا خود بھی ایک معالج ہوتا ہے کہ اگر اس کو بلڈ ٹرانسفیجن ہوا ہوا ہو یا کوئی اس نے ایسے ایکوپنٹ یوز کیے ہو کان ناک چیدنے میں یا کوئی ایسے افزار استعمال کی ہو ریزر استعمال کی ہو جن کا خطرہ ہو کے اس میں وائرس ہو سکتا ہے تو ان کو بہت ہی آسان ہے کہ ہمیں سیلپ اسیسمنٹ کر لیں اور آ کر کرٹیسٹ کر لیں تین منٹ میں اس کا سکرٹیس پتہ چل جائے گا کہ خدا نخواستہ اس میں ہیوی کے وائرس تو نہیں ہیں یہ بتائیے روک صاحب کہ امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں نیڈل ایکسچینج پروگرامز جہاں پہ چلائے جاتے ہیں کہ جو لوگ سرنج کے ذریعے سوئی کے ذریعے منشیات استعمال کرتے ہیں ان کو کمسکم صاف سرنجیں مہیا کی جائیں تاکہ یہ اس مرض کا جو سپریڈ ہے وہ روکا جا سکے پاکستان میں بھی کیا ایسے پروگرامز چلائے جا رہے ہیں پاکستان میں بلکل یہ پروگرام یہاں پہ ہیں لیکن انفرچنیٹلی یہ جو پروگرام ہے وہ گورنمنٹ کی انرشپ پہ نہیں ہے وہ ایک انجیو اس کو چلا رہی ہے تو چونکہ انجیو پہ گورنمنٹ کا کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہوتا ایکزیکٹلی سرنج ایکسچینج پروگرام ہے یہاں پہ سٹریٹ میں اس کو پروائیڈ کیا جاتا ہے لیکن ہمیں گورنمنٹ مجھے نہیں پتا کہ آیا وہ واقعی بھی جو ایس پر پروٹوکول ان کو چار سے پانچ سریجز چار پانچ تو بہت جاتا ہے کیونکہ وہ دو شورٹ لگاتے ہیں یا تین شورٹ لگاتے ہیں دن میں ایک ڈرگ یوزر تو ان کو اٹلیس تین سرنجز بننے چاہیے تو وہ ہمیں نہیں بتا یہ ایک ویری انفرچنیٹ ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ کے مریلا کیانڈر یہ بھی پروڈیکٹ چل رہا ہوتا تو مجھے امید تھی پھر کہ کم از کم صوبائی حکمتیں پولیس باقی دیگار ادارے جہاں پہ یہ سٹریٹ میں لوگ پائے جاتے ہیں انجیکشن یوزر ان کا تھوڑا سا آپ مونیٹنگ کر سکتے تھے انتر کرسائی کی داروں کی بھی بہتر ہو جاتی یہ بتائی راکٹ صاحب شرمندگی جو اس مرض کے بارے میں پائی جاتی ہے یہاں امریکہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سٹگما ہے لوگ نہیں بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں بھی اس طرح کے روئیے پائی جاتے ہیں اس شرمندگی کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کیونکہ سیکس ورکرز عام آبادی کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو یہ مرض صرف ان تک تو نہیں لیمٹ رہ سکے گا اور کچھ کیسے سامنے آئے بھی ہیں عام آبادی میں ایڈز کے تو شرمندگی کے بارے میں بتائیے کیا آگہی پھیلائی جا رہی ہے دو آزار اٹھارہ انیس اور بیس ان تین سالوں کا ہم نے ابھی لیٹس پلین ڈیولپ کیا ہے جس کی ابھی ابھی دو چار دن پہلے ہمیں مجھے اپرول ملی ہیں گلوول فنڈ سے اس میں ہماری سٹریٹیجی یہ ہوگی کہ ہم بجائے اس کے انجیوز کے ساتھ کام کریں ہم کمیونٹیز کے ساتھ جا کر کے کام کریں گے آج میں نے تمام جو ٹرانس جنڈر ہیں ان کی جو اسیسٹیشن ہیں ان کو بلایا تھا اسی طرح ڈرگ یوزرز اسی طرح فیمیل سیکس ورکر اور میل سیکس ورکر اب ہم کیا کریں گے کہ ان کمیونٹیز کو آن بورڈ لے کر کے انہی کی لوگوں کے ذریعے ان میں والنٹیر لے کر کے پیغام پہنچ جائیں گے ٹھیک کلکل سیلزی پہ رکھیں گے اس کے ساتھ کام کریں گے ڈاکٹر اچکزی آپ کا بہت شکریہ امید ہے کہ دو ہزار تیس تک پاکستان بھی اقوام متحدہ کا گول حاصل کرنے میں مدددار ثابت ہو سکے گا Thank you for your time Thank you for sure پاکستان کپاس کی پیداوار کے اعتبار سے دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے لیکن پچھلے چند سالوں سے فصلوں پر کیڑوں اور وائرس کے حملوں کے باعث کپاس کا پیداواری حدف حاصل نہیں ہوا کسانوں کی اس مشکل کا حل نکالا ہے سائنس دانوں نے ایک منفرد بیج تیار کر کے تفصیلات اس رپورٹ میں جامعہ پنجاب کے سینٹر آف ایکسیلنس مایکرو بائیولوجی کی کلیر کارٹن نامی تحقیق کو بیس سال بعد کامیابی مل ہی گئی جس کے ذریعے کپاس کے ایک عام بیج میں غلابی امریکن چتکبری اور لشکری سنڈی سے محفوظ رہنے کی صلاحیت پیدا کی گئی ہے کام پاکستانی ورائیٹیز کا بیج ہے جو یہاں سال ہاں سال سے گروہ ہو رہی ہیں اور ہم نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے کہ انہی پاکستانی ورائیٹی کے بیج میں ایک ٹریٹ ہے بیسلس تنینو جینیس بیکٹیریا سے جو کہ انسیکٹ کے خلاف مضافت پیدا کرتا ہے وہ ٹرانسپر کیا ہے کیونکہ ہمارا کام کوٹن فائبر کے اوپر ہے تو ہم ایک مخصوص سٹیج پہ جا کر ہر ٹینڈے کو ابزرو کرتے ہیں پھر اس کے ہم ڈیفرنٹ کرواتے ہیں انیلیسس فائبر کے اور پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کی لیند سٹرنٹ اور فائننیس کے اوپر کیا تبدیل آئے ہیں ٹریپل جین کوٹن کو کیڑے کھائیں گے نہ ہی کسانوں کو گوڑی کرنا پڑے گی اور سپریے میں کمی کے باعث اسے ماحول دوست بھی کہا جا رہا ہے کم سپریے کرنے پڑے گی آپ کے انوارنمنٹ میں ٹاکسک پولوشن کم پھیلے گی یہ جب آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں گیارہ ہزار میلین روپیز کا ایسٹی میٹ ہے وہ ہمارا جو ہے کم ہوگا امپورٹ آف انسیکٹی سائٹ اور بنانے کے بعد اس کی لبارٹری میں ٹیسٹنگ کر دی ہے اس کی فیلڈ میں ٹیسٹنگ کر دی ہے اور یہ اب اس سٹیج پہ ہے کہ اب یہ فارمرز تک ملٹی کلائیٹر کے لیے کہ جائے جا ہے ملک میں پیدا ہونے والی کپاس کی لمبائی اٹھائیس میلی میٹر تک ہے جو نفیس امریکن کورٹن کے میار کے مقابلے ہلکی ہے لیکن اس تحقیق نے کپاس کی امدگی بھی بڑھا دی ہے ہمارے پاس جو بتیس ایمن تک کی فائبر لینڈ کی اس کے علاوہ اس کی فائننس بہت اچھی ہے اچھا کپڑا اس سے بن سکتا ہے کورٹن کا جو ٹوٹل رقبہ پاکستان میں وہ آٹھ ملین ایکرز اگر ہمارا یہ والا بیج استعمال ہوتا ہے تو کم از کم اٹھارہ ہزار روپے کی بچت ہوگی سو ایک ایکر کا جو اٹھارہ ہزار روپے ہے اگر اس کو ہم آٹھ ملین ایکرز سے ضرب دیں تو وہ ایک سو چوالیس ارب روپے بنتے ہیں جو کہ کسانوں کو بچیں گے یہ والا جو بیج ہے اس تحقیق کے بعد چامیہ پنجاب کے سائنستانوں کے لیے بیرون ممالک بھی مواقع پیدا ہو رہے ہیں سیون کمپنیز کا انٹریسٹ ہمارے پاس آ چکا ہے اور وہ ہمیں اچھی ایک لکریٹیو آفر دی ہے کہ ہم اتنے پرسنٹ آپ کو اپنی سیلز کا بھی دیں گے تو یہ یونیورسٹیز کے لیے بھی ایک انکم جنریشن ایکٹیوٹی ہو جائے گی عید ملاد نبی کے موقع پر دنیا کے بہت سے ملکوں میں خصوصی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں نیو یورک سیٹی کے لٹل پاکستان کہلانے والے علاقے میں بھی اس موقع پر خصوصی جلوس نکالا گیا اس کی رونکھ ہمیں دکھا رہے ہیں انشمن آپ ٹی نیو یورک کے علاقے برکلین میں نکالے گئے اس جلوس میں پاکستانی امریکنز کی بڑی تعداد نے مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ شرکت کر کے عید ملاد النبی منائی کونی آلینڈ کے وہ جلوس نکالتا ہے وہ امریکہ کا سب سے بڑا جلوس ہے اور سب سے زیادہ پاکستانی جو اسٹین آباد ہیں جس کو ہم لٹل پاکستان کا نام دے رہے ہیں آج کل وہ کونی آلینڈ آبی نہیں ہیں بہت زیادہ عورتوں کا مردوں کا جوش و خروش ہوتا ہے اور بہت بہت زیادہ مزہ آتا ہے پہلے یہ صرف یہاں سے لے کے اس ایک بلاک تک ہوتا تھا اس کے بعد یہ دو میں گیا اس کے بعد تین میں گیا آج پہلی دفعہ الحمدللہ یہ جلوس الحمدللہ سات سات بلاکوں میں گیا ہے یہ میرے پندرہ جلوس میں شرکت ہے اور ماشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر آ کر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی نمائندگی کرتے ہیں ایز اے مسلم پچھلے بتیس سالوں سے ہر سال عید ملاد النبی کا یہ جلوس نکالا جا رہا ہے نیو یوک کے آس پاس کے علاقوں کے مسلمانوں کی بڑی تعداد کے ساتھ ہی اس میں پاکستان اور دوسرے ملکوں سے مقبول لیڈرز بھی شامل ہوتے ہیں یہ ایک اچھا ایونٹ ہے کہ پاکیزہ جذبات کے ساتھ سباتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ربط کا ضبط کا تا اور رابطے کا اور پاکستان کی یاد کو جلوس میں شامل لوگ علاقے کے دکانداروں کے لگائے لنگروں کا بھی لطف اٹھاتے ہیں اس جلوس کو کامیاب کرنے کے لیے لوکل ایڈمنسٹریشن بھی پورا ساتھ دیتی ہے کئی امریکی مانتا ہیں کہ ایسے مذہبی جشن امریکہ کی پہچان کا حصہ ہے آج کے لیے بس اتنا ہی ویو 360 میں آپ کن موضوعات پر رپورٹس دیکھنا چاہتے ہیں یہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں facebook.com سلیش ویو اے اردو کے پیج پر ساکر بل اسلام اور سارا زمان کو اجازت دیجئے ہمیں بتا سکتے ہیں